حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد اب حجب اللہ کو کون چلائے گا ہو چکی ہے تلاش ختم اب آ چکا ہے ایک نیا لیڈر نیا کمانڈر بتیس سال حجب اللہ کو رن کرنے کے بعد اسی کی ٹو کوپی اس کا بھائی آ گیا ہے بدلہ لینے نمسکار میں ہوں آشیس ریپارٹی نیوزیٹین کے سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فرم پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے اسرائیل جو اس وقت ایک ایسا قہر بن کر ٹوٹا ہے حجب اللہ پر لبنان میں ہوئے حملے کے دوران حسن نصر اللہ کا خاتمہ کر دیا اس کی بیٹی کی موت ہوئی اور ایک اور ٹاپ کمانڈر بھی مارا گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی بات ہو رہی ہے اس کمانڈر کی اس لیڈر کی جو نہ صرف نصر اللہ کا بھائی تھا بلکہ حجب اللہ کو رن کرنے کے لیے اس کے آرثک ماملے اس کے بڑے راجنطک فیصلوں میں اس کا نرنیک بڑی بھومی کا نبھاتا تھا اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر تابر توڑ حملوں کے بیچ بھاگ دوڑ کے بیچ یہ ایک بہت بڑا نرنے لیا گیا ہے اور اس نرنے کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کون ہے جو خود کو کہتا ہے پیغمبر کا ونشہ جھومیں اور حجب اللہ کو اب میں چلاوں گا حسن نصر اللہ کی موت کا بدلہ اب میں لوں گا اس کے کئی اور بڑے اسلامی سنگچنوں سے سمپرک ہیں پوری دنیا میں اس کی پکڑ ہے اور اب اسرائیل کو وہ دھول چٹانے کا دعویٰ کر رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں حاشم صفید دین کی جو اب حجب اللہ کا کمانڈر بنے گا جہاں نرنے ہو چکا ہے اب حجب اللہ کی کمانڈ سبھالے گا حاشم صفید دین اور حاشم صفید دین جو نصر اللہ کا بھائی ہے رشتے میں اس کا بھائی لگتا حالانکہ وہ سگا بھائی نہیں ہے ممیرہ ہے یا چچیرہ ہے اس پر تھوڑی ابھی کچھ کنفیوزن بھی رہتی ہے حالانکہ ابھی تک جو جانکاری ہمیں دی گئی ہے اس کے انصار وہ اس کا چچیرہ بھائی ہے اور جہاد پرشد میں بیٹھنے والے حاشم صفید دین نصر اللہ کے بھائی ہونے کے ناتے اور ایک مولوی ہونے کے ناتے اسلامک بیچاروں کے پربل ماننے والے مانے جاتے ہیں لیکن جس طرح سے امریکہ نے انہیں آتنکوادی گھوشت کیا اس کے بعد سے اب تک کی ستھتی کیا رہی اس پر پوری ڈیٹیل آپ تک پہنچائیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت اسرائیل کہر بن کر برس رہا ہے لبنان میں جو ہجباللہ جیسے سنگٹھن کو پوری طرح سے نیست و نابوت کر دینا چاہتا ہے جس کی ایک بڑی بانگی یہ بھی دکھنے کو مل رہی ہے کہ ہجباللہ کا ایک اور ٹاپ کمانڈر نبیل کاکو کو مار ڈالا گیا ہے اور نبیل کاکو بھی اسرائیل کے حملے میں مار گیا اور اس بارے میں جانکاری ابھی ابھی مل رہی ہے اور اس بارے میں یہ بھی ڈیٹیل آپ کو جان لینا اہم ہوتا ہے کہ آخر ہجباللہ کو رن کرنے والا جو نیا کمانڈر ہے وہ کس طرح کا ہے دراصل ایک شخص جو بتیس سال سے ایک سنگٹھن کو چلا رہا ہے اس سنگٹھن پر نہ صرف اس کی پکڑ ہے بلکہ اس کی بات کو ہر کوئی مانتا ہے اور اس کی بات کو ہاشیم سفید دین نے پتھر کی لکیر تک کہا تھا اور کئی موقعوں پر اس کے ساتھ بھی وہ نظر آیا ٹھیک اسی کے جیسے کپڑے پہنتا ہے اسی کے جیسے شبدوں کا استعمال کرتا ہے اسی کے جیسی بھاشا بولتا ہے اسی کے جیسی شیلی اپناتا ہے ہاشیم اب ہاشیم جس کے نصر اللہ کی مارے جانے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے حزب اللہ کو رن کرنے کی اور آپ کو بتا دیں کہ نصر اللہ نے حزب اللہ کے بھیتر کئی پرشدوں میں ہاشیم کے لیے پدوں کو تیار کرنا بھی شروع کیا تھا اور ہاشیم کو سنگٹھن کا چہرہ بنانے کے لیے بھی وہ دھیرے دھیرے کام کر ہی رہا تھا اب اسے ستھاپت کرنے اسے صدح کرنے کا موقعان پڑھا ہے جب حسن نصر اللہ اس دنیا میں نہیں ہے دراصل دنیا کے کئی اندیشوں کے نیتاؤں سے ملنے کے لیے بھی اسے کہا گیا تھا قدس فورس کے پورو کمانڈر قاسم سلمانی سے بھی اس کے پاریوارک سنبند ہیں وہ سنبند اس لیے ہیں کیونکہ دونوں آپس میں سنبندی یعنی سمدھی ہیں جو یہاں کیونکہ سفید دین کے بیٹے اور سلمانی کی بیٹی کا سال دو ہزار بیس میں نقاح بھی ہوا تھا اور اس نقاح کے بعد دوستی وچارک سنبند رشتداری میں بدل گئے اور اس کے بعد اب جو تازہ جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ نیتن نیاہو کا دعویٰ یہ ہے کہ حملے ابھی رکنے والے نہیں ہیں ہزاروں لوگوں کی موت کا ذمہ دار تھا حسن نصر اللہ کوئی وہ بڑا لیڈر نہیں تھا کوئی وہ لوگوں کا مسیحہ نہیں تھا وہ لوگوں کی جان لینے والا ہتیارہ تھا اس کی جگہ پر جو بھی آئے گا کیا اس کا بھی یہی حشر ہوگا کیا ایک بار پھر اسرائیل حسن نصر اللہ جیسے جب بڑے حجباللہ کے لیڈر کو ختم کر سکتا ہے تو کیا اب اس پورے معاملے میں حاشیم کا بھی وہی حشر ہوگا یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا اسرائیل نے حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد حملے کم کرنے کے بجائے اسے تیز کر دیا ہے چونکہ اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اس وقت حجباللہ کمزور پڑ چکا ہے حجباللہ کی کمرت ہونے کا اس سے بہتر موقع شاید آگے کبھی ملے اس لیے ابھی اسے ختم کر دیا جائے تو بہتر ہوگا لیکن حجباللہ جیسا سنگٹن جسے کہ دنیا بھر کے کئی اسلامک کنٹریز سے سپورٹ مل رہا ہے اور اس وقت اسرائیل کے خلاف کئی ایسے دیش ہیں کئی ایسے اسلامک سنگٹن ہیں جو لگاتار اسرائیل کی کڑے شبدوں میں مضمت کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا نیتن نیاہو کا وہ ارادہ کامیاب ہو پائے گا جسے لے کر وہ چل رہے ہیں اور جسے لے کر حسن نصر اللہ جیسے نیتا کو ان کے پریبار سمیت ختم کر دیا گیا ان سبی سوالوں کا آپ کو کیا لگتا ہے جواب آپ کے مند میں کیا ہے اس کے بارے میں بچار کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اس ویڈیو کے بارے میں بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ کا ویلکم رہے گا